اتر پردیش ویدان سبا چناؤں کے پانچویں چرل کی نامانکن پرکریا سماپت ہو چکی ہے ہر دل کے پرتیاشی ووٹروں کو لبھانے کی رنڈی تیہ کرنے میں جھوٹے ہیں چھاونی ویدان سبا کی بات کریں تو یہاں سے کنر پرتیاشی شبنم موسی گھرگر جا کر اپنا پرچار کرنے میں لگی ہے تو وہیں کانگریس پرتیاشی عبدالمنان انساری بھی آج بوندہ باندی کے بیچ ریل بازار علاقے میں جن سمپرک پر نکل پڑے سمرتکوں نے کانگریس زندہ باد کے نعرے لگائے تو منان نے ہاتھ جوڑ کر سبی سے ووٹ دینے کی گزارش کی بجلی کی سمسیہ پر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی بجلی کانپور کو مل رہی ہے وہ کانگریس کی ہی دین ہے اور سرکار بننے پر قلت پوری طرح سے دور ہو جائے گی کوشش کریں کہ آج بجلی مل رہی ہے آپ کے کانپور میں یہ ہماری سنگھر چاہ جب دس سال میں جکس رہا ہوں رات میں بارہ بجے پردرشن کرتا تھا اب جب یو پی ای فرسٹ آئی تو ہمارے بجلی منطری پی ایم سعید نے چونسٹ کرول روپے کانپور کے بجلی بکاس کے لیے دیئے جو آج بجلی چل رہی ہے یہ میرا پریاس ہوگا یہاں کے بکاس کے لیے عبدالمنان سے جن سنپرک کے دوران جب راہل کے اس بیان پر پرتکریہ مانگی جس میں راہل گاندی نے کہا تھا کہ وہ کانگریس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو منان نے کہا کہ کانگریس اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑی ہے اور اپنے دم پر سرکار بنائی گی راہل گاندی کی اس بیان پر کئی ویوکشی پارٹیوں نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا تھا کہ جو پارٹی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہ سرکار کیسے بنا پائے گی اب راہل گاندی کی اس بیان کو جنتہ کس روپ میں لیتی ہے یہ تو چناؤ کے نتیجے آنے پر ہی پتا چل سکے گا ستیم نیوز ڈاٹ کام کے لیے کانپور سے عباید کی ریپورٹ